پاکستان نے بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاسویں سالگیرہ پر کرتار پور رہداری کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ایسا نقبال کہتے ہیں کہ بیرون ملک جا کر وزیر آزم عمران خان پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں نواز شریف کے مطابق جو این آر او کرتے ہیں وہ لندن سے آ کر جیل نہیں جاتے نپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری اسلام علیکم گود مورنگ جی آیا نوہ ورین ورمک اون ڈیوی ٹی وی ایم میں ہوں علیشبہ موسم بڑا جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہا ہے لوگوں کو این وی آل پری کے بارش ہو جائے تاکہ موسم خوشگوان ہو سکے موسم کی بات تو جلتی رہے گی دن بھر خیال رہتا ہے کل کافی اچھے بادل جو ہے وہ نظر آئے لیکن پھر بھی بارش نہیں ہو سکی تو بھی we have fingers crossed کہ جو موسم ہے وہ بہتر ہو جائے تاکہ ہم سب جو ہیں وہ سردیوں کو بہتری طریقے سے enjoy کر سکے بات کریں گے پاکستان کی صورتحال کی اور پاکستان کیا اقدامات کر رہا ہے اور کس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت میں پاکستان منورٹیز کے لیے ایک strong supportive ملک رہا ہے اور اگر بھارت کی بات کی جائے تو وہاں سکھ برادری موجود ہے اور وہیں اسی طرح سے سکھ برادری پاکستان میں بھی موجود ہے لیکن پاکستان میں موجود سکھ برادری سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو they always said positive about پاکستان کے ہمیں پاکستان میں جو ہے وہ آزادی ہے کہ ہم اپنے تہوار منا سکیں اور اپنے مذہب کو fully enjoy کر سکیں اور اس کے rituals کو follow کر سکیں اسی طرح کا ایک قدم اٹھایا گیا ہے پاکستان کی جانب سے سکھ برادری کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان نے بابا گرنانک کے پانچ سو پچاسویں سالگرہ پر کرتار پور رہداری کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 28 نومبر کو وزیراعظم عمران خان رہداری کھولنے کا سنگے بنیاد رکھیں گے رہداری کھولنے کا اعلان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ٹویٹ میں کیا اپنے ٹویٹ میں وزیر خارجہ نے لکھا کہ پاکستان بھارت کو کرتار پور رہداری کھولنے سے متعلق پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے اور پاکستان اس موقع پر سکھ برادری کو شرکت کے لیے خوش آمدید کہتا ہے پاکستان کا رجان سکھ برادری کی جانب جو ہے وہ کافی مضبط ہمیشہ سے نظر آیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے once we had a guest representing سکھ برادری ہرمید سنگھ جو کہ یہی ہمارے ایک بہت اچھے ریپورٹر بھی ہیں اور اب وہ ایک چینل پر ایک نیشنل چینل پر جو ہے وہ نیوز آنکر ہیں سو جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ prominent آگے آنے کا موقع مل رہا ہے prominent ہونے کا موقع مل رہا ہے اور پاکستان has always been a very very کیا کہہ سکتے ہیں کہ اچھی اچھا ملک رہا ہے a good country in terms of minority rights and all سو یہ بھی ایک اقدام اٹھایا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ کرتار پر رہداری کھول دیا جائے گا بھارت کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے i hope کہ بھارت باقی کے جو عیام گزر چکے ہیں ہمارے بھارت کے ساتھ in relationship اس طرح کی کوئی ایسی بات یا کوئیسا point نہ اٹھائیں جس سے اس particular act کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکے moving on towards next story talk about نواز شریف نواز شریف کافی زیادہ highlighted ہیں for quite a long now اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ ان کو highlight کرنے میں زیادہ help کر دی اب نواز شریف کا کہہ نہ ہے کہ اگر ہم NRO جو ہے وہ کرتے تو ہم لندن سے یہاں آ کر جیل میں نہ جاتے well نواز شریف صاحب آپ کو جو ہے وہ پیش تو ہونا تھا عدالتوں کا سامنا بھی کرنا تھا corruption جو اتنے بڑے پیمانے پر آپ کر گئے تھے اور پاکستان کو جتنا نقصان آپ پہنچا گئے تھے اس کے لیے تو آپ پھر پیشیاں تو بنتی تھی اور پھر سزا بھی بنتی تھی جو آپ نے کارٹی لیکن اپیلیں دائر کر کے اب آپ جو ہیں وہ زمانت پر ہیں بات شیئر کرتی ہوں جو نواز شریف نے کہی ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ جو NRO کرتے ہیں وہ لندن سے آ کر جیل نہیں جاتے میں بیٹی کے ساتھ جیل گیا NRO سے مطالق باتیں مفروضوں پر مبنی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایٹمی دھماکیں نہ کرتے تو آج خطے میں صرف ہندوستان ایٹمی طاقت ہوتا لیکن پھر بھی میرے ساتھ ایسا سلوک سمجھ سے بانہ تر ہے ان کا کہنا تھا کہ اہلیہ کے انتقال کے باعث غم کی حالت میں ہوں اور ایسی حالت میں سیاسی نعرے نہیں لگا سکتا مانتے ہیں آپ سیاسی نعرے نہیں لگا سکتے اور آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنی بیٹی کے ہمراہ جیل گئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو بغیر کسی جرم کے جو ہے وہ جیل بھیج دیتی ان کا بھی کہنا کہیں کردار ہے بہت حد تک کردار ہے جو بھی ریفرنسز آپ پہ بن چکے ہیں جو بھی آپ نے ٹرائلز جو ہیں وہ فیس کیے ہیں آپ آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی جو ہیں وہ گلٹی ٹھہرے تب ہی آپ لوگوں کو جیل بھیجا گیا جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ کہ آپ اہلیہ کے انتقال کے باعث غم میں ہیں تو آف کورس ہماری بھی کنڈولنسز ہیں آپ کے ساتھ ہماری ساری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اس پٹیکلر معاملے کو لے کے نہ کہ صرف نہ کہ تمام معاملات کو لے کے کرپشن سے ریلیٹن مانی لانڈرنگ ہوئی آپ پیسہ باہر لے کے گئے ہماری لوگوں کا پیسہ پاکستان کا پیسہ اگر وہ پیسہ پاکستان میں انویسٹ کیا جاتا تو آج پاکستان کچھ اور ہوتا کسی اور لیول پر ہوتا اگر عمران خان کی بات کی جائیں تو وہ یہی کوششیں کر رہے ہیں جس کے عوض انہیں جو ہے وہ مسلم لیکنون کے اور بھی رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے تنقید ضروری ہے اصلاح کے لیے اگر کوئی تنقید نہ کرے تو آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں یا غلط تو آپوزیشن کو جو ہے وہ صراحتے ہیں ان کی جو تنقید آتی ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن آئے اپریشیٹ امیدان خان کے وہ تنقید کو بالائے تاک رکھ کر اس سے سیکھ لیتے ہیں لیکن بالائے تاک رکھ کر اپنے موٹف کی طرف اپنے ایم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مصبت چینجز نظر آئیں گے پاکستان میں لیکن وقت لگتا ہے ہر چیز کو کیونکہ جس لیول پر کرپشن کی گئی اور جس لیول تک پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا انہی صاحب کی قیادت میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او کرتے تو پاکستان نہ آتے لندن سے اور جیل نہ جاتے تو جناب آپ نے جتنا نقصان پہنچایا اس کا خامعازہ ہم بھگت رہے ہیں آنے والی نسلیں بھی بھکتیں گی اگر ابھی درستگی کی جانب نہ بڑھا گیا اسی کے ساتھ جائیں گے ہم ایک شارٹ بریک پر اور بریک کے بعد بات کریں گے اور ہمارے ساتھ رہیے گا نون لیگ کا تذکرہ تھا تو نون لیگ کی ایک رہنما کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ایسے نقبال نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان بیرون ملک جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت کرپشن ہے تو اس میں کیا جھوٹ کہتے ہیں یہ سچ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر لیول پر کرپشن ہی تو ہے ملک کی برائیاں کریں گے تو سرمایہ کار کیسے آئیں گے برائیاں اسے نہیں کہیں گے ملک کا چہرہ آیاں کرنا کہیں گے پی ٹی آئی حکومت نا تجربہ کار ہے اگر آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں لیکن کبھی کبھار نا تجربہ کار لوگ بھی بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایسا نقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان کو قوم پر مسلط کیا گیا ہے ارے بھائی مسلط نہیں کیا گیا قوم نے خود انہیں الیکٹ کیا ہے اس سال ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ہم ثابت کریں گے کہ اناری اناری ہوتا ہے اب یہ اناری آپ کس سنس میں کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ ان کو کرپشن نہیں کرنی آتی اس سنس میں اناری کہہ رہے ہیں یا آپ کام کرنے کے انداز میں اناری کہہ رہے ہیں کرپشن کو لے کر پاکستان کو جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر لے جانے پر جتنا کردار ادا کی ہے مسلمی قنون نے اگر اس کی بات کی جائے تو ہاں واقعی شاید عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت نہیں کہوں گی عمران خان صاحب کی انڈویجویلی بات کروں گی کہ شاید واقعی ان کو وہ گر نہیں آتے کرپشن کے جو آپ لوگوں کو آتے ہیں اور آپ کی قیادت کو آتے ہیں اور آپ نے اپنے لوگوں کو بھی سکھائیں اور وہ سب بھی کرتے رہیں اور پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا اب اگر اچھی جانے بڑھ رہا ہے کچھ مصبت ہوتا نظر آ رہا ہے تو کائنلی سپورٹ کیجئے آپ کب تک ہم یہی جو ہے وہ طریقہ کار اپناتے رہیں گے کہ جو ہے وہ تنقید برائے تنقید برائے تنقید کرتے رہیں اور کوئی اچھا کام ہو تو اپریشیٹ بھی کیا کریں اور پوزیشن کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ لیگ پولنگ کریں اور جو ہے پلوٹنگ کریں اور جو کرنٹ گاورنمنٹ ہے بس کسی طرح سے وہ ہٹ جائے ہمیں جگہ مل جائے کرسیاں مل جائیں کرسیوں کا لالت چھوڑ دیں ملک کو آگے بڑھنے دیں اور ایسا نقبال صاحب کہتے ہیں جو کہ نہائیتی جھوٹ کہا ہے انہیں نے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے انفورشنیٹلی ایسا نہیں ہے ایسا نقبال صاحب جیسے عمران خان صاحب نے ڈالنڈ ٹرم کے لیے کہا تھا نا کہ ان کو پاکستان کی جو تاریخ ہے اور پاکستان کی ساری سیچوئیشن ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے آپ کو بھی ایسا نقبال صاحب اپنے سارے ٹنیور کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف ہے یا نہیں اور حکومت کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے یہ کہنا ہے ایسا نقبال کا میرا خیال ہے آپ کو دھمکیاں اس لیے فیل ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں تو پاؤں لڑکھڑائیں گے تو وہ دھمکی لگنے لگ جاتی ہے اگر آپ بلکل صاف واقعی صاف ہاتھوں والے ہوں تو آپ کو کوئی بھی بات دھمکی نہ لگے کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ ہمارا دامن بھی صاف ہے ہمارے ہاتھ بھی صاف ہیں اور ہم نے ملک کو لوٹا نہیں ہے دونوں ہاتھوں سے تو اب ہاتھ صاف ہیں یا نہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے جو ہے وہ سیلف انیلیسز کر لیں آئے بیٹھ کہ آپ کو جواب مل جائے گا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا عوام کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ایک بات بس یاد رکھے گا کہ جب آپ ایک انگلی کسی اور کی طرف اٹھاتے تو تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف آتی ہیں that means کہ آپ کو کسی کو جج کرنے سے three times more اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے آگے بڑھیں گے بات کریں گے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے اگر ہم عام آدمی کی نظر سے دیکھیں تو ہو یہ کیا ہو گیا دوبارہ سے مہنگائی کر دی ہے ہمیں لوٹ رہے ہیں current government بھی اسی نقشہ قدم پر چل رہی ہے جس پر پرانی government چلتی رہی ہے یا کبھی کبھار کچھ points ایسے آتے ہیں جہاں پر نون لیگ کو تھوڑا سا سراحہ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اتنی دیجی سے اضافہ نہیں کیا subsidies نہیں لگائی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا لیکن اور جگہوں سے جو لوٹتے رہے ہیں براہ راست سامنے آ کر on the platform نظر نہیں آیا کہ لوٹ رہے ہیں پس پردہ لوٹتے رہے ہیں تو جب بعد میں پتا چلا پانچ سال بعد تو زمین بھی لڑکھڑائی پاؤں لڑکھڑائے اور زمین تھر تھرائی کہ اتنا پیسہ لے گائے ہمارا بات کریں گے نپرا کی اور نپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نیشنل الیکٹرک پاور ریگلیٹری اتھاریٹی کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق فیول پرائیس ایجسمنٹ کی مد میں بجلی سینٹالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ نومبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا جس سے بجلی کے سارفین پر تین عرب اسی کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا جاری نوٹفیکیشن کے مطابق اضافہ کا اطلاق کے الیکٹرک لائف لائن اور ذریع سارفین پر نہیں ہوگا کے الیکٹرک پر کیسے ہوگا کے الیکٹرک پہلے الیکٹرسٹی دے تو صحیح پھر اس پہ اطلاق ہوگا اگر بات کی جائے بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کی اگر تھوڑا تھوڑا کر کر ہم اپنا حصہ ڈالنے کے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج میں اتنا زیادہ پوزیٹیف پی ٹی آئی کے لیے اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اگر فیکٹس ان فگرز دیکھے جائیں تو جو سو دن کا عرصہ ہے جو نیگٹیو نیگٹیو لی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پولیسیز کو پی ٹی آئی کی جانب سے تو ان کو تو نیگٹیو بھی دیکھے گا اگر مصبت نظریے سے دیکھا جائے تو چینجز آ رہے ہیں اور دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اوور دن نائٹ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا چینج نہیں ہو سکتا کہ رات کو ہم غریب سوئیں اور صبح امیر جاگیں ایسا نہیں ہو سکتا محنت کرنی پڑے گی انویسٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اپنی سٹرنس کو اپنے پیسے کو اور اپنی سوچ کو اپنی سمجھ کو اپنی صلاحیتوں کو پاکستان کو اوپر لانے کے لیے اور ایک اچھا مقام دلانے کے لیے جو کافی عرصے سے ہم کھو چکے ہیں اسی کے ساتھ پوزیٹیو بات کے ساتھ ہم جائیں گے ایک بریک پر اور بریک کے بعد ہمارے پاس ایک گیسٹ ہے جن کے ساتھ ہم بات کریں گے یوت کے حوالے سے ایک بہت امپورٹن ڈسکشن ہونے والا ہے آپ ہمارے ساتھ رہے گا جی بیورز ویلکم بیک اور جیسے میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم بہت امپورٹن ڈسکشن کرنے والے ہیں کیونکہ یوت کسی بھی کنٹری کا سرمایہ ہے اور جب سرمایہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں بڑا رجھان ہوتا ہے اس میں دھیان لگا رہتا ہے آپ کی نظریں وہ کہتے ہیں جہاں ہمارا مال ہوتا ہے وہاں ہمارا دھیان لگا رہتا ہے تو ہمارا مال پاکستان کا جو ہے نا وہ ہماری یوت ہے اور یوت کیا کر رہی ہے کس لیول پر کام ہو رہا ہے یوت کے لیے پی ٹی آئی کی گورنٹ آئی ہے یوت انٹرسٹر تھی پی ٹی آئی کو لانے کے لیے اب آگئی ہے اب کیا کام ہو رہے ہیں یوت سرا رہی ہے یا عمران خان صاحب کے یوت ان سے اختلاف کر رہی ہے ان سب باتوں پر ڈسکشن کریں گے اور بہت سارے اور ٹاپکس کو لنک کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سبتین ستی جو یوت کانسلر ہے یو ایس تھرٹی ایٹ اور ان انفرمیشن سیکریٹری ہے آئیے سیف پاکستان تھانکیو سو مچ سبتین فور جوائننگ آس بلکم بلکم سر بھی زیادہ ایفیکٹ تو نہیں کری موسم تو کافی خراب ہے آپ کو ٹھیک لگ رہے میرا گلہ تو خراب کر گیا موسم ہم اچھا بات کریں گے نوجوانوں کی کہ نوجوان جو ہیں وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ہمارے ملک کے جیسے میں نے کہا سرمایہ ہے ہماری کانٹری کا بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کرنا ہے تو آپ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد یوت کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ ڈیفرنٹلی کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو یوت ہے اصل میں ہمارا جو سرمایہ وہ یوت ہی ہیں پوری دنیا اس ایک ٹیپیکل سائٹ پہ جا رہی ہے غلط علم کے پیچھے جا رہی ہے کہ ہمارا جو ریسورسز ہوتے ہیں ہمارے منرز وہ ہمارا اصل سرمایہ ہے پر اکارڈنگ ٹو اسلام اور اکارڈنگ ٹو ریل نالج اصل جو سرمایہ ہوتا ہے کسی بھی نیشن کا وہ یوت ہوتا ہے اگر یوت کو پروگریسیو اور اچھی طریقے سے ان کو اگر ہینڈل کیا جائے تو وہ آپ کی قوم کو اس مقام تک لے جا سکتے ہیں جہاں تک باقی منرز یا ریسورسز آپ کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کی بہترین مثال آپ کو پوری یورپ میں ملتی ہے کیونکہ یورپ کے میکسیمم کنٹریز ایسے ہیں جن کی جو لینڈ لاؤک کنٹریز ہیں جن کے پاس نہ تو اگری کرچر لینڈ ہے نہ اٹواز منرز ہے بٹ انہوں نے اپنی یوت کو یوت پہ انویسٹ کیا اور یوت نے ریٹرن میں ان نیشنز کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں ابھی ہم پہنچنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یوت ہماری ہے وہی اصل میں ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی یوت زیادہ ہے پاکستان کی سکسٹی فائٹ پرسنٹ جو پاپولیشن ہے وہ یوت پہ مطلب یوت پہ ڈپینڈ کرتی ہے مطلب ہے ہی یوت یوت ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ میجورٹی آپ کی پاپولیشن یوت ہے تو اس کو اگر آپ پروگریسیو اور اس کو آپ اگر آپ پوزٹیو ایکٹیوٹیز میں انگیج رکھیں گے اور ان کی آپ گرومنگ کریں گے کونسلنگ کریں گے تو وہ انفیکٹ اور دیفنیٹلی اس نیشن کو وہاں تک پہنچا دے گی جہاں تک ہمارے اکابرین نے ہمارے جو قائدین نے سوچا تھا انشاءاللہ وہاں تک ہی یوت ہی اس کو پہنچائے گی تو آپ کی بات بلکل میں اسے ایگری کرتا ہوں انشاءاللہ یوت وہ مقام آئے گا کہ جب یوت پاکستان کو دن سے ہی یوت کی نمائندہ جماعت رہی ہے اس نے ہمیشہ یوت اور سٹوڈنٹس کی بات کی ہے اس نے خالی بات نہیں کی بلکہ میں آپ کو تو ہم نے خالی اتنے پورام یوت کے حوالے سے اور ان کی کیریئر کونسلنگ کے بارے حوالے سے ان کی گرومنگ کے حوالے سے ان کی ایکسٹرائی کرکورٹ ایکٹیوٹیز کے بارے میں ہم نے سٹارٹ کی جس کا ٹوٹلی مقصد یہ تھا کہ ہم یوت کو سیل فیورنس دیں ان کو موٹیویٹ کریں ان کو امپاور کریں یا حالی ایک مائنڈ سیٹ یا ایک ٹرینڈ کے پیچھے فالو کرنے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے آپ اس وقت کامیاب ہوں گے جب آپ ریل میننگز میں آپ نولیج کے میننگز سمجھیں گے آپ کو سمجھ لگے گی کہ علم ہے کیا علم ایک روشنی کا نام ہے جس سے آپ نہ صرف اپنی اصلاح کر پائیں گے بلکہ پوری دنیا کے اصلاح کر پائیں گے وہ انشاءاللہ جو نیشن ہے وہ یوت ہے وہی پاکستان سے آئے گی بلکہ آپ نے بات کی کہ قیادت کی بات کی پی ٹی آئی کی بات کی اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ کتنا میٹر کرتی ہے ایک حکومت یوت کے لیے کیونکہ نولی کی حکومت رہی اور کہتے تو تھے ہم نے سکول بنا دیئے پھر پرائم منسٹر سکیمز چلیں لاب ٹاپس تقسیم کیے گئے کیا صرف سٹوڈنٹس میں فسیلٹیز بانٹ دینا وہی کافی ہے یا تعلیم کا میار بڑھانا بہت ضروری ہے آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے پہلے تعلیم کا میار بڑھے گا پھر سٹوڈنٹس کو آپ بے شک جو بھی ان کے لیے آپ فیور کریں گے تو وہ ان کے لیے پوزٹیو ڈریکشن میں جائے گی اگر ان کو آپ تعلیمی قابلیت یا ان کے مطلب ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ یا آپ ایسے رکھیں جن میں ان کی اس طریقے سے کونسٹنگ نہیں ہو پا رہی ان کے تربیت اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی تو پھر آپ ان کو ییلو کیپ ٹیکسی ہیں ان کو پکڑائیں گے پھر تو یہی ہوگا پھر وہ خوشی خوشی آپ کو بیچلرز پاس کو آپ اگر ٹیکسین دیں گے تو وہ کہیں گے ہماری حکومت تو بہت اچھی ہے انہوں نے ہمیں ٹیکسین دیئے ہیں یہ پھر ہمارا مینڈسٹ چینج ہو جاتا ہے پھر آپ بے شک ان کو لیپ ٹاپ دے دیں وہ ایک طرح کی رشوت ہی ہے حالانکہ اگر آپ ان کو پروگریسیب بنانا چاہتے ہیں ان کو اگر ان کو فرنٹ لائن پر لانا چاہتے ہیں یا ان کو موٹیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے ایسے ایجوکیشن انسٹیٹوٹ دیں جہاں ان کی پروپر گرومنگ ہو جہاں وہ ان کو پتا چلے کہ ان کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے ان کا پیشن کیا ہے ان کو کیا چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے یہ نہیں کہ وہ ٹرینڈ کو فالو کریں کہ ہم نے انجنئرنگ کا سپوپ ہے مارکیٹ میں تو ہم نے انجنئری بننا ہے ہم نے ڈگری لینی ہے بس ڈگری کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اچھی جاب ملے مطلب سوشل ورک سے وہ پیچھے ہڑی ہیں یہ بہت بڑا گیپ ہے اس سے بھی بڑا گیپ یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم آپ کو پتا ہے کتنے طبقات میں بٹا ہوا ہے پانچ چھے حالانکہ دین اور دنیا ایک طرف پھر ان میں بھی اندر سب ڈیوائیڈ ہوا ہے کہ میں لازٹ ٹیم ان کی ریسرچ پڑھ رہا تھا تو ہمارا جتنا ایجوکیشن سسٹم فلوپ ہے پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اس میں میں آپ کو مثال دینے چاہتا ہوں کہ لارڈ مکالے نے سیکنڈ فربری ایٹین تھائٹی فائف میں بریٹش پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اس نیشن کو اس برسغیر کو آپ کبھی بھی غلام نہیں بنا سکتے جب تک اس کے ایجوکیشن سسٹم کو کیپچر نہ کر لیں اور اس کے ایجوکیشن سسٹم کو جب آپ کیپچر کریں گے تو پھر اس نیشن کو آپ کو غلام بنانا آسان ہوگا اور اس لارڈ مکالے کی بات کو انہوں نے فالو کرتے ہو اس کی پالیسی پہ اور آج تک وہی چلتا آ رہا ہے تھوڑا بہت چینج ہوئی ہے پر ہمیں اس کو پرپور طریقے سے پرزور طریقے سے اس کو چینج کرنا پڑے گا اور ایک نیا نظام تعلیم لانا پڑے گا جس کی بنا پر ہم جو نوجوان نسل تیار کریں گے وہ انشاءاللہ پروڈیکٹیو کام کرے گی اور اس نیشن کو انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ لائے گی بات آپ نے کی کہ اگر ایک ٹرینڈ چل پڑے اگر کوئی ایم بی اے کر رہا ہے تو ساری لوٹ ہوئی ایم بی اے کرنے لگ جائے گی اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے تو سب ہی انجینئر بننا شروع ہو جائیں گے کریئر کانسلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے فیملی کا پریشر ہے نہیں تم نے ڈاکٹر بننا کیونکہ تمہارا بڑا بھائی ڈاکٹر تھا تمہارے ابا ڈاکٹر تمہارے دادا ڈاکٹر مطلب وہ ایک جدی پشتی کام چل پڑتا ہے کریئر کانسلنگ کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس حد تک اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اچیومنٹ بھی حاصل ہوئی ہے ہم نے سب سے پہلے تو میں نے اپنے یوسیز اسٹارٹ کیا پھر ہم نے اسلامباد لیول پہ پھر ہمارے جو پرومیس کی جو ٹیمز ہیں ہم نے ہر ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ کو ٹارگٹ کیا ہم نے وہاں اپنے ہیڈز لگائے ہیڈز بھی ہم نے وہ لگائے کہ جو ایڈوکیٹڈ ہوں جن کو کچھ ان میں اخلاقیات ہوں تیزیب ہوں جن کو ہم نے مطلب ان کو ایک پروپر طریقے سے الیکٹ کروایا ان کے الیکشن کروایا جن کو وہاں کے جو مقامی انسٹیٹوٹ ہے وہاں کے لوگ پسند کرتے ہیں جن پرسنیلٹیز کو پھر ان کو ہم نے اپنی میٹنگز بلائی جو مین ان کے جو کوئر ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں ان کو پھر ہم نے پروپر خود ان کے کونسٹلیم کے لیے ان کو موٹیویشن کے لیے ہم مختلف لیکچرز رکھتے تھے جس میں ہم ان کی گرومنگ کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ آپ ہر در سٹوڈنٹس کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں ان کے اندر یہ سماجی سیاسی اور مذہبی تربیت آپ کیسے کر سکتے ہیں اس میں ہم مین مین ایجنڈا اس پہ ہم ڈسکس کرتے تھے تو جس میں حالانکہ خان صاحب نے ابھی ملائیشیا کے ٹور کے بات کہا کہ دیکھیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم بل گیٹس کو پڑھتے ہیں یا دوسروں کو کہ ہمارے مطلب ٹرنٹ چل پڑا ہے کہ وہ کیسے سیکسیس فل ہوئے یہ کیسے سیکسیس فل ہوئے حالانکہ ہمیں تو اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے ہمیں تو اپنے اس کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے دنیا میں کچھ کرنا ہے تو پاکستان کی بقاہ اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک آپ اسلام کی بقاہ کی جنگ نہیں لڑیں گے جب تک آپ صحیح نالج کی جنگ نہیں لڑیں گے تو ہم نے ہر لحاظ سے ہر انسٹیٹوٹ میں بلکہ ہم نے اپنے یوسی میں ایک آفیس بھی رکھا ہے جہاں اس پرٹیکلر میٹنگ حالے ہم نے آئی ایس اپنی فیڈریشن کے لیے نہیں بلکہ جس یوت کے بندے نے وہاں میٹنگ کرنی ہے کیری کانسلنگ یا ایڈوکیشنل سیمینار جو بھی کرنا ہے اس کے لیے وہ اوپن ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان جو یوت آتی ہے تو اس کی میٹنگز ہوتی ہیں کوئی کوسٹن آنسر سیشن ہم نے رکھے ہیں مختلف ٹاپکس پہ ہم ویکلی اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں اور ان کو اگر رائٹ نالج ایک بندہ لینے والا بن جائے تو اویسلی وہ ایک بہت بڑا موٹیویٹر انشاءاللہ ان فیوچر ہو بن جائے گا کیونکہ تبدیل ہی تبدیلی کا باعث بنتا ہے اگر سٹینڈرز کی بات کی جائے تو ہماری ایڈوکیشن بہت حد تک سٹینڈرز میں بڑھ چکی ہے امیر کا بچہ ایک اچھے سکول میں پڑھے گا اور غریب کے بچے کو اپرشنیٹی نہیں ملے گی جب تک برابری نہیں آئے گی کیا کہتے ہیں برابری کے بغیر تو ہمارا نہ تو ہماری یوت فلارش ہوگی نہ ہم اپنے ایمز کو اچیف کر سکتے ہیں اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے یا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا چینجز دیکھنے کو ملے گی آپ نے وہ بات کی جس کے لیے ہم نے دس سال اپنی فیڈریشن میں جنگ لڑی ہمارا جو مین موٹر جس کے پیچھے ہم نے سٹین لیا تو وہ یہی تھا کہ نظام تعلیم ہمارا ایک ہونا چاہیے سب سے پہلے اور نظام تعلیم اس طرح ہو کہ ہمارا جو سلیبس ہے سلیبس امیر کے بچے کو بھی وہی پڑھایا جائے جو غریب کے بچے کو پڑھایا جا رہا ہے ہاں اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو اس غریب کے بچے کو ٹاٹ پہ بٹھائیں پر سلیبس وہی پڑھائیں جو آپ ایسی والے کمرے میں ایک بچے کو پڑھاتے ہیں اور اس تحریک کے پیچھے ہم نے اپنے دس سال لگائے اور یہی بات ہے کہ اگر ہم اپنا نصاب ایک نہیں کریں گے اپنا سلیبس ایک نہیں کریں گے اور امیر و غریب کے درمیان جو اتنا گیپ ہے یہ کم نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی ایک اچھی نیشن یا دنیا میں جو ڈیویلپڈ کنٹریز کی لسٹ میں کبھی بھی نہیں آسکیں گے پھر ہمیں خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا خواب شرمیدہ تعبیر کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ ہم خود کو اس میں کوستے رہیں گے کیا رہی ہے ہم نے کیا کیا کیونکہ امیر و غریب کے درمیان کا فرق بہت سے جرائم کو جنم دیتا ہے بہت سے انسرٹنیٹی کی کیفیس کو جنم دیتا ہے میں آپ کو یہاں پر روک رہی ہوں ہم ایک چھوڑی سی بریک پر جائیں گے بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سبتین ستی جو ستی جو یوت کانسلر ہیں اور انفرمیشن سیکریٹری ہیں آئیے صرف پاکستان کے آپ سے گفتگو کرتی ابھی ایک سوال ایسا میرے دماغ میں آرہا ہے جو میں آج یوت کو آس پاس نوٹس بھی کر رہی ہوں سٹیٹ سے کہتے ہیں کہ پانچ سے چھے گھنٹے ایک شخص وہ اپنے فون میں گزارتا ہے اور یوت سب سے زیادہ گزارتی کیونکہ انسٹرگرام فیس بک اور سوشل میڈیا پر یوت ہی بہت ایکٹیو نظر آتی ہے کیا لگتا آپ کو کہ یہ کس حد تک افیکٹ کر رہا ہے اور اگر یہی حال رہا یوت کا تو کیا حکومت کی ساری اقدامات مصبت رنگ لائیں گی آپ کی بات سے میں ایگری بھی کرتا ہوں ڈیس ایگری بھی کرتا ہوں کیونکہ ہر چیز کا ہر ٹیکنالوجی کا سائنس کا جو اس نے اجادات کی ہیں اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ بھی ہوتا ہے اور نیگٹیو ایمپیکٹ بھی ہوتا ہے وہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو آیا کہ مصبت طریقے سے استعمال کر رہا ہے یا منفی طریقے سے استعمال کر رہا ہے جیسے بات کی ہے سوشل میڈیا کی تو سوشل میڈیا ایک طرح کا بہت بڑا ایج ہے اس سے آپ کے مطلب بہت ساری آپ انفارمیشن دنیا تک پہنچا سکتے ہو آپ کی ایس ایس آ سکتی ہے مطلب اس طریقے سے کہ پہلے آپ پاس وسائل نہیں ہوتے تھے ایک آدھا چینل ہو گیا پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہو گیا پر ہر بندے کی ایس ایس اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی آواز دوسروں تک پہنچا سکتے آپ سوشل میڈیا ایک ایسا آج ہے جس کے ذریعہ پوری دنیا میں اپنی آواز مچا سکتے ہیں اور اس میں آپ تو مختلف ایپس آگئی ہیں جس میں آپ اپنے نام لیئے اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو پزیٹیف طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے جیسے آپ نے سیشن کا جس مقصد ہے کہ ہاں اگر ہم اس کو کانسلنگ کے طور پر یوز کریں موٹیویشن کے لیے یوز کریں اس کو پزیٹیف طریقے سے یوز کریں تو ہم اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر نیگیٹیف کریں گے تو نیگیٹیف کی بات اگر کی جائے تو یونیورسٹیز اور ہمارے جو انسیٹیوٹس ہیں وہاں اگر دیکھا جائے تو ڈرگز کا بول والا ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ان کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے اس ناسور سے جو کہ ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گا ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دے گا اس کی روک تھام کے لیے کس حد تک وہ حکومت کام کر رہی ہے جو سوسائٹی ہے نا اس میں سب سے جو میری نظر میں آج کل جو ناسور ہے آپ کی بات ٹھیک ہے وہ یوت کے لیے ڈرگز ہیں اب ہر یونیورسٹری تقریبا ہمارا ہر یونیورسٹری میں آنا جانا رہتا ہے تو وہاں میں دیکھا کہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو پراپر طریقے سے وہاں کی یوت کو کیپچر کر رہے ہیں ان کو چند پیسوں کے لیے سپلائے کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا بڑا ہمارے لیے زہر ہے جس سے ان کی پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے اس میں پورا مافیا ہمارے اپنے یونیورسٹری کے سطح پر اسلامباد کے سطح پر ہم نے پولیس ٹیم سے رابطے کیے ہم نے ان کو بتایا کہ ایک پراپر ریکٹ ہے آپ کو ان کو کس طریقے سے آپ نے کیپچر کرنا ہے اب یہاں جو علمیہ یہ ہے کہ یہاں کی پولیس کرتی یہ ہے کہ ایک دو کو پکڑ لے گی جو بیچرے مطلب ایک دا پی رہے ہوں گے یا سب اپنے قاضی کاروائی پوری کرنے کے لیے ان کو اندر کر دیں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارے مافیا ہیں ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے اگر یہ مافیا یہ جو مین سپلائرز ہیں جو ریکٹ ہے اگر ان پہ کابو پا لیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ویدن ویک پوری یونیورسٹری صاف ہو جائیں گی اور اس میں یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے جو ہمیں صاف کرنا ہے وہ اس سوسائیٹی کو اس ڈرگ سے صاف کرنا ہے اور اس کو صاف کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس ڈرگز ریکٹ کو کابو میں کرنا ہوگا ان کو گرفتار کرنا ہوگا اور جب یہ ڈرگز ریکٹ گرفتار ہوں گے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ یونیورسٹری میں سپلائے کر سکے سب سے آپ کو نہیں لگتا کہ یونیورسٹی کے جو مینجمنٹ ہیں یا جو یونیورسٹی کو رن کر رہے ہیں ان کے نوٹس میں نہیں ہوتی ہے چیزیں وہ اس پر ایکشن نہیں لے سکتے سب کچھ پتا ہوتا ہے کام کے لیے کام کیوں نہیں کرتی ان کو پریشرائز کیوں نہیں کیا جاتا بلکل آپ کی بات صحیح یونیورسٹری بھی کر ساتے پر یہ جو پرائمری یہ جو کام ہے وہ پولیس کا کام ہے مطلب میں مین اس کے جو ٹاسک ہے یہ جس کی رسپانسپلیٹی بنتی ہے وہ تو پولیس کی بنتی ہے پھر اگر اگر آئے ان دونوں کی کولیزن سے کام ہوگا یونیورسٹی اور پولیس اگر یہ کرنا چاہیے یونیورسٹری والے تو یونیورسٹری والے آج بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں اس کی گرومنگ کے لیے یا اس کی دیکھ بال کے لیے یا اس کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے ہماری کوشش ہے نہیں ہے ہماری ساری انسٹیٹوٹ کے کوشش ہے یہ کہ ہمیں فیس ملے وقت پر پیسہ کمانا بس وہ ایڈیوکیشن جو ادارے ہیں وہ ہماری کاروباری ادارے ہیں معذرت صاحب مجھے کہنا پڑتا ہے پر وہ حقیقت یہی ہے ان کو پھر نہیں پرواہ ہوتی کہ جو لڑکے ہیں وہ ان کی تیزیب وہ ثقافت کس طرف جا رہی ہے یا وہ ڈرگز یوز کر رہے ہیں وٹیور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں ان کو فرق ضرور پڑے گا انسامیوں کو کہ اگر ان کو منت کے انڈ پر سیلری نہ ملے تو آبیسٹ ان کو فرق پڑے گا احتجاج بھی نظر آئیں گے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر درد یہ سوسائیٹی کا درد اگر ہم نے نہ لیا اور اس یوت کے بارے میں ہم نے نہ سوچا تو ہمیں ان فیوچر بہت نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور یہ اگر اگر یہ رسپانسیبیٹی ہر انڈیویل اٹھائے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ یوت بہت مصبت طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور بہت سارے فیکٹر سکتے ہیں انوالڈ ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا اور ہم یوت کو انڈیویجولی بلیم نہیں کر سکتے کہ یوت ٹھیک نہیں ہے ہم سسٹم کو انڈیویجولی بلیم نہیں کر سکتے بکر جب تک ہر کوئی اپنی جگہ پر رہ کر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اپنی درستگی نہیں کرے گا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا this is the conclusion I guess ہم بات اور کرتے اس کے اوپر لیکن I'm so sorry we are short of time thank you so much for joining us and sharing so much with us اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم پھر آپ کو مدو کریں تاکہ جو اور سوالات ہیں ان پہ بھی ہم بات کر سکیں thank you so much جی پیورز سبتین ستی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات وہی ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے یا غریب اوپر ریول پر کام کر رہا ہے یا لور لیور پر کام کر رہا ہے جس position پر بھی ہے اگر وہ اپنی individual life پر فوکس نہیں کر رہا اور اپنے self analysis نہیں کر رہا کبھی بھی وہ نہ خود ٹھیک ہوگا اور نہ اس کی بساست سے معاشرہ ٹھیک ہوگا بات کریں گے weather کی اور weather کی بات کرتے ہو آپ کو بتائیں کہ اپنا خیال رکھیں cover رکھیں warm رکھیں اپنے آپ کو کیونکہ سردی بہت بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے ہمارے گلوں پر flu وائرل ہوا وہا ہے اور سب چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ اگر weather کا تذکرہ کیا جائے تو چلتے ہیں weather chart کی جانب اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام آباد اور باقی شہروں میں کیا weather جہا ہے وہ ریکارڈ کیا گیا 23 degree centigrade اسلام آباد میں ریکارڈ کیا گیا لاہور میں 26 کراچی 33 بشاور 25 کوئٹا 19 اور مولتان میں 27 degree centigrade ریکارڈ کیا گیا اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائی کریں موسم کو موسم کی خوبصورتیوں کو اور ایک بات کہ جب بھی آپ اپنی فیملی میں یا کسی بھی گیادرنگ میں بیٹھیں تو پوزیٹیو بات شیئر کریں کوئی ایک ٹاپک اٹھائیں جس پہ بات کریں تاکہ آپ کی شیئرنگ سے جو ہے وہ آپ کے آس پاس کے لوگ مستفید ہو سکیں اور اچھی بات سیکھ کر اچھے شہری بنیں اور اس سے ہمارا ملک اچھا ہو سکے اسی اچھی بات کے ساتھ چل رہے ہیں ہم ویکنڈ کی جانب I miss my co-host ویکنڈ کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے تذکرہ کرنے کا لیکن فیلحال ابھی وہ he is out of city اور وہ اپنی والدہ کی طبیعت خراب ہونے کے باعث گئے ہوئے آپ انہیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا ہم ملیں گے سن بار کو ایک نئے شو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی